اوز باللہ السمی العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان و نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شابان المعظم میں ایک ایسی آیت کا وظیفہ لائی ہوں جسے قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے اور وہ کون سی صورت ہے وہ ہے سورہ یاسین شریف آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ لائی ہوں اس وظیفے کی برکات آپ پر آہستہ آہستہ ایسے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کیا لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے شابان المعظم میں سورہ یاسین کی ایک آیت کا یہ وظیفہ صرف آپ نے بیس بار پڑھنا ہے اور آپ کی جو خالی جھولیاں ہیں وہ مرادوں سے بھڑ جائیں گی تو جس پہن جس بھائی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ آج مالا مال ہیں ان کی ہر خواہش پوری ہو چکی ہے تو شابان المعظم میں اس وظیفے کو ہرگز اگنور نہ کریں بلکہ یہ وظیفہ ضرور کریں تو اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورس سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو شابان المعظم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہمیں کسرت سے درود پڑھنا چاہیے تو روحانی وظائف کے تمام ویورس اور سبسکرائبر سے میری گزارش ہے میرے ساتھ مل کر ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں سب مل کر پڑھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے تو آپ لوگ شابان المعظم کے اس مبارک اور پیارے مہینے میں زیادہ سے زیادہ راہِ خدا میں خرچ کریں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی اتنی فضائل اتنی فضیلتیں شروع کر دیں تو مدتیں لگ جائیں لیکن آپ جو ہے اس کے فضائل جان نہ پائیں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک چھوٹی سی حقائط میں آپ کو سناتی چلوں آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی اس حقائط کو ضرور سنیں حضرت عیوب بن وائل راسبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے چار ہزار درہم آئے ہیں اور ایک دوسرے آدمی کی طرف سے بھی اتنے ہی درہم آئے ہیں اور ایک شخص نے دو ہزار درہم اور ایک عمدہ چادر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں تشریف لائے اور اپنی سواری کے لیے ادھار چارہ خریدا میں نے انہیں پہچان لیا پھر میں نے ان کی زوجہ کے پاس آ کر پردے کی آڑ میں رہتے ہوئے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے سچ بیان کریں چنانچہ میں نے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے چار ہزار درہم ایک دوسرے آدمی کی طرف سے چار ہزار درہم اور ایک شخص کے پاس سے دو ہزار درہم اور ایک چادر نہیں تھی جواب ملا کیوں نہیں یقینا یہ سب کچھ آیا تھا میں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر کو ادھار چادر خریدتے ہوئے دیکھا ہے اس پر ان کی زوجہ نے بتایا کہ حضرت ابن عمر نے وہ سب مال رات کو ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا اور چادر اپنے کندھے پر ڈال کر چل دیئے اور اسے واپس کر کے گھر آئے وہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہاں سے میں بازار گیا اور لوگوں سے کہا اے تاجروں کی جماعت تم دنیا کا کیا کام کرو گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کل رات دس ہزار درہم آئے تھے انہوں نے رات و رات وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیئے اور آج صبح و اپنی سواری کے لیے ادھار چارہ خریدا ہے تو اس حکائت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے صحابہ اکرام دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجتے جو کوئی غریب ہوتا سم مل کر اس کے گھر میں راشن ڈلواتے اور مال و دولت کی قصرت دیکھ کر اترانے لالج جو تکبر کرنے اور رب کریم کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام خود حاجت مند ہونے کے باوجود اپنا کثیر مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے لہٰذا ہمیں بھی دوسرے بھائیوں اور بہنوں کی ہمیں بھی دکھ تکلیف میں گھرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں بھی اچھے جنیتوں کے ساتھ انہیں توفے تحائف بھیجنے چاہیے اور کچھ نہیں تو اس مشکل گھڑی میں آپ دینی کتب بھیج سکتے ہیں تاکہ گھر میں بیٹھ کر دینی کتب پڑی جا سکے ہمیں بھی مال و دولت سے دل نہیں لگانا چاہیے ہمیں بھی مال کی قصد کے سبب برائیاں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی راہِ خدا میں دل کھول کل خرچ کر کے اس کی برکات حاصل کرنا چاہیے یاد رکھیں ابھی جوب ہم نے عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سخاوت کا واقعہ سنا ہے یہ آپ کی شان سخاوت کا ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ آپ کی سیرت کو مزید گہرائی سے پڑا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کا دریائے سخاوت ہر وقت اپنے جوبن پر رہتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے حضرت ابن عمر اپنے مال میں جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی اسے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ کر دیتے حضرت ابن عمر اپنے کسی غلام کو اچھی حالت میں ملاحظہ فرماتے تو اسے رضای الہی کی خاطر آزاد کر دیتے حضرت ابن عمر ایک بار اپنی ایک پسندیدہ اونٹنی راہ خدا میں قربانی کے لئے پیش کر دی حضرت ابن عمر کو جب بھی اپنے مال و اسباب سے میں سے کوئی چیز اچھی لگتی تو اسے صدقہ کر کے آخرت کے لئے زخیرہ کر دیتے تو یہ تمام واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شابان المعظم کا یہ مبارک اور پیارا مہینہ ہے اور ہم مسلمانوں پر جو مشکل وقت گزر رہا ہے تو پیسے کو اہمیت نہ دیں جان کو اہمیت دیں ایک دوسرے کے مال کو اہمیت نہ دیں بلکہ ایک دوسرے کی زندگیوں کو اہمیت دیں تاکہ کل کو سب جی سکیں خوشی سے رہ سکیں کیونکہ مال تو پھر بھی مل جائے گا لیکن صحت پھر بھی نہیں ملے گی تو آپ لوگ ایک دوسرے پر رحم کریں ایک دوسرے کو صدقہ و خیرات کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیاں خود بخود من و مرادوں سے بھر دے گا تو آج میں شابان المعظم کا جو ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے وہ کرنا کیا ہے آپ نے کہ ایک تو نمبر ون جو وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف کی ایک آیت وہ آیت کون سی ہے اسے اس آیت کو کہتے ہیں سلام قولم من رب الرحیم اس آیت کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا تو آپ نے اگر اس وظیفے کی برکات حاصل کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ دشمن سے نجات مل جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد انتیس مرتبہ مکررہ وقت پر پڑھئے اکیس یا چالیس روز عمل کرنے سے دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اگر آپ کرز میں ڈوبے ہیں یا آپ کا پیسہ کوئی کھا گیا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے تو آپ سلام ان قولم من رب الرحیم کی آیت کو اس آیت کو جسے سورہ یاسین کی آیت عدد 58 58 آیت ہے یہ تو اسے کہا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد تین تیس مرتبہ صرف سات دن لگا تار پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ خود آپ کے پاس آ کر آپ کو رقم لوٹا دے گا پھر آپ کھانا کھاتے ہیں تین وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تو ان تین اوقات میں آپ نے سورہ یاسین کی آیت سلام ان قولم من رب الرحیم اس کو آپ نے باوضو حالت میں صرف اور صرف بیس مرتبہ پڑھ کر اس کھانے پر دم کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو صاحب اولاد ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اس مال میں برکت ہو جائے تو اس مال میں برکت ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو وہ فرما بردار ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان سے لڑائی جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ چاہتی ہیں کہ سسرال میں آپ کی عزت بنے محبت سے پیش آئے سب تو آپ اسی طرح سے کریں تین وقت کھانے کے دوران آپ نے باوضو حالت میں بیس مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر آپ نے روزانہ شابان المعظم کے ہی صرف مہینے میں آپ یہ کرتی رہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا کہ اس عمل کی برکت سے کیسے آپ کے گھر میں سکون آئے گا پھر آپ نے اس وظیفہ جو شابان المعظم کا خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز پہلے کوشش کریں گے اس کے بعد اگر نہ ہو سکے یا نہ رہے تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر بیس بار آپ نے سلام انقولم من رب الرحیم اول آخر تینتیس تینتیس بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے تو آپ کی خالی جھولیاں مرادوں سے بھڑ جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا ملتے ہیں اپنے اکلے وظیفے کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ